تیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو میں نے بولنا چھوڑ دیا نا آپ لوگ کرتے نہیں ہوں یار بہت دل سے بورا لگتا ہے اسلام علیکم ویڈیو ایک فل انفرمیشن سے بری ویڈیو جو سب سے زیادہ مجھے انسٹاگرام پہ آتے تھے تو میں بات شروع کرتا ہوں اسی پوائنٹ پہ اسی مدے بھی آتے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بات ہے مطلب کیا آپ کو باتیں گوانی خرانی تو جی بات یہ ہے کہ مجھے انسٹاگرام میں کافی سارے میسجز آتے تھے لوگوں کے مطلب کے جتنے ہی میرے دیکھنے والے ہیں جو جانتے ہیں مجھے وہ ایک بات پوچھتے تھے کیا آسٹریلیا میں نا انکم انک پیسے کتنے ملتے ہیں کیا ملتے ہیں گھنٹے کیا ملتے ہیں کیا نہیں ملتا تو دیکھو میں سب سے پہلے بتا تو کچھ لوگ یہ پوچھتے تھے جوب کیسے ملتی ہے جوب کے لیے ایکسپیرینس کتنا چاہیے ہوتا ہے آپ گئے ہو آپ کو تو پاکستان سے کچھ آتا تھا نہیں آتا تھا جو بھی ہے باٹا بر سب کو پتہ یہ ہے تو دیکھو مجھے تقریبا تقریبا تدار اب نو منت ہو گئے ہیں تو میں ایک ایکسپیرینس کا مطابق آپ کو بتانے لگوں ٹھیک ہے میں نے بھی دو ج کیا اور میرے کافی فرینڈ دا وہ سارے الگ الگ جوب کرتے ہیں تو مطلب ایک ایکسپیرینس کا بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو مطلب ایسا نہیں میں بتانے والا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے ایسا آپ کر سکو گے ایسا ویسا کبھی نامہ نے کیا نامہ کروں گا جو ساچا ہے وہی ساچا وہی بتاؤں گا ہم آپ کو تو ٹھیک ہے جی موسٹ ڈیمانڈن جو ویڈیو تھی وہ آج جو گے انفرمیشن کے ساب بری سٹوڈنٹ کے لیے تو سنو سب سے پہلے یہا سب لوگ جانتے ہیں پاکسان انڈیا کہیں سبھی ہم ایسا سے کوئی بھی سرورنٹ آتا ہے نا میں بھی جب آیا تھا نا ہم کچھ نہیں کرتے بھائی ہم وہاں سے کچھ نہیں سیکھ کے آتے جو فیکٹ ہے جو ریالٹی ہے مطلب ہم ایسی چیزیں سیکھ کے آتے ہی نہیں سکل والی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا کیا نہیں تو یہ ساتھ چا ہم آجاتے بس پتہ ہوتا ہے بس باہر جانا 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 ہم آجاتے ہیں بھائر تو باہر آکے ہم آجاتے ہیں تو ہم مطلب کنفی جاتی ہیں تو جیسے میں بتاتا ہوں اپنی پانچ آپ کو اچھی پہ والی اچھے جس پہ ملتے ہیں وہ بتاؤں گا جو آپ کو پھر سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو آرام سے باٹھ کے سننا بہلے ایسے نہیں مطلب بھاگنا نہیں ہے آرام سے سننے والی ویڈیو آئی ہے تو با شروع ہوتی ہے پہلی جوب سے تو پہلے ایک دوست میرا بلکہ میرا ایک دوست کرتا ہاں اسی کے بتاتا ہوں پہلے میں تو میرا جوب کرتا دوست ایک جوب کرتا تھا تو وہ تھی ائرپورٹ سے ڈریفری اٹھات سے لہور ائرپورٹ سے اٹھائی اور وہ آپ نے کسی ایرے میں جا کے دینی ہے مالو گل برگ میں دینی ہے صدر بزار میں دینی ہے موڈل ڈانو میں دینی ہے تو نا ائرپورٹ سے جیسے اپنے وہ اٹھانے ہیں سارے ڈریفری والے باکسی تو وہ آپ کو ایک سباب ادھر بولتے ہیں تو سباب آپ کو دے دیں گے آپ نے اس سباب میں جا کے ان کو لوگوں میں پہنچا دینے جن جن کا اٹھر ہوگا سمپل تو ٹھیک ہے اس میں آپ اپنا اپنا کیا ہوتا ہے اس میں اب ایکسپیرنس کیا ہے ن ڈرائیونگ یہ تو مس چاہیے تو آنی چاہیے نا ٹھیک ہے تو ڈرائیونگ ہوتی ہے اور اس پر ایک ٹرک ہوتا ہے ٹرک میں وہ بہت بڑے والا ٹرک نہیں چھوٹا ٹرک ہوتا ہے ایک ملی ٹرک مول لے اس کو وہ بھی چلے گا یا وین بول لو کچھ بھی تو اب اس میں آپ نے یہ ڈلوڈ ڈال کے بتا دیا میں جیسے گھروں میں دینی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس جو میں وہ دوست میرا ایک جو ہے فرنٹ وہ بھائی لیتا تھا تقریباً اراؤنڈ 41 ڈ ملتے نہیں ہے میں بتا رہا ہوں میلون کی بات بھی کر رہا ہوں اور ریل ٹائم جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہوگی جو نمبر اون صرف کیا تھا اس میں جا کے اس میں آپ کا ٹرک اس کا پناوتا تھا مطلب وہ ہائر کرتا تھا رنٹ پر لیتا تھا وہ تو اس کے چار سو ڈالر پر ویک کا رنٹ ہوتا تھا تو وہ اسی میں سے نکال نکول کے ویک کا اچھا خاصہ بنا لیتا تھا ہزار گیارہ سو بارہ سو ڈالر اس کو بن جاتا تھا ویک کا تو آپ اندازہ لگا لو پانچ دن کام کر کے زبردست کا سین تو دوسری جوب آتی ہے جیسے کہ پہلی جوب میں کوئی ایک 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 ایکسپینس کی ضرور نہیں کوئی آپ کو اتنی ٹیکنیکل ہونے کی ضرور نہیں تو دوسری جوب آتی ہے بھائی جیسے پٹرول پاپ ہوتی ہیں ہمارے پٹرول سٹیشن جو بھی ہو لو آپ تو وہاں پہ جو جوب ہوتی ہیں تو اب وہاں کی جوب کا بڑا ہی مطلب کے مزے والا سین ہے ہمارے پاکسن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ پٹرول ڈالوانے آتا ہے وہ کیا کرتا ہے بھائی وہ آکے گاڑی کھڑی کرتا ہے دوسرے بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ دو سو پہلو ایسے ڈال کے ادھر ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے پٹرول پاپ پہ گاڑی کھڑی کیا آپ نے ہوتی اپنا پٹرول ڈالا ہوتی کاؤنٹر پہ جانا آپ نے ہوتی جا کے پیسے دینی ہے اس نے کہ کوئی آپ سے پیسے لینے آئے گا تو وہاں پہ جا کے اپنے اس کو پیسے لینے تو اب وہ جوب ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ پہ سٹور پہ کھڑی ہونا ہے اب ادھر ہر پٹرول پاپ کے سات سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھی جا کے اپنے ہودی پیسے بھی کریں اب ایک وہ جوب ہوتی ہے اب اس میں بھی سوری اب اس میں بھی کوئی ایکسپینیس نہیں ہے اس میں کوئی بولے کہ نہیں یہ تو ایکسپینیس ہونے ہے اس فرصہ کچھ نہیں ہے یا ٹھیک ہے اس جوب کی بھی اچھی خاصی پہ ہوتی ہے جو ہے مطلب رات کی نائٹ شیفٹ ہوتی ہے اس میں بھائی وہاں پہ ملتا ہے تھرٹی ڈالر تھرٹی ٹو تھرٹی تھری یہاں سے سٹارٹنگ ریٹ ہے یہ یہ تو ہر جگہ سیم ہے ملتے 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 ہیں ٹھیک ہے تو جو سنڈے ہوتا ہے نا اور پھر سنڈے تو سب کو پتا ہی ہوگا اسٹریلیا میں جتنے بھی ہے تو آپ کو بتا دوں یہاں پہ سنڈے پہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چھوٹی والا دن ہوتا ہے گھرے کام کرتے نہیں تو پھر مطلب یہاں پہ چھوٹی والا دن کام مطلب نہیں کرتے لوگ تو پھر جن کو کرنا پڑتا ان کو پہ زیادہ دیتے ہیں وہ لوگ تو اس لیے سمجھ ہو تو وہاں پہ ہوئی ہے سچڈے سنڈے جو بھی اوورنیٹ کرتا ہے اس کو چالیس بہتالیس پنتالیس فورٹی ایڈ تک بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا ایک دوست بھی کرتا ہے وہ جلونگوالا پتہ ہی ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ دوسری جوب ہوگی تیسری جوب کی میں بات کروں تو وہ آتی ہے اب شیف شیف نہیں سوری شیف تو چلو تھوڑی سکیل والی ہے میں وہ بات نہیں کروں گا میں تیسری جوب آتی ہے جو کچن ہینڈ اس کو بول لو شیف کے پیچھے آپ اس کو بیک اپ کرنا ہے وہ جو بھی کام کرے گا مطلب شیف سے کھانا وانا بنانا ہوتا ہے آپ اس کو جیسے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کی ہیلپ کرو گے جیسے سیمپل ہے آپ کو ایکزمپل دے دوں کہ شیف نے چاول پکانی ہے تو آپ کو بول دے گا یار چاول بھی گو دے یہ کر دو یہ سبجی چاہیے میلے کٹ کے دے دو تو ہیلپ بھول بھولو کچن ہیلپ پر جو بھی تک کچن ہینڈ جو بھی آپ بول لو اس کو تو وہ جو ہوتی ہے اس میں بھی نا مطلب ایکسپیرنس کیا کچھ بھی نہیں ہے آپ جاؤ گے دو دن کی ٹرینی میں آپ کو سب کو سکھا دیں گے تو سیمپل ہے کہ آپ کو وہاں پہ بھی ٹونٹی سکس ٹونٹی ایٹ ڈالر مل جائیں گے آرام سے پر گھن ٹھیک ہے ایزی جو میں مطلب کہ ایزی تو نہیں یار مطلب ٹھیک ہے مل جائیں گے بھی نا ایکسپیرنس بھی بات کروں چوتھی جوب جو آتی ہے وہ آتی ہے کلیننگ کی اب کلیننگ کی جوب انہا سینس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو کلیننگ ہمارے ذہن میں فوراں سون کے آتا تو وہ الٹا سیدھ ہی آتا ہے وہ بلی کلیننگ ہی نہیں لائک جیسے بڑی بڑی بیلڈنگز ہوتی ہیں تو جو ان کے شیشے صاف کرتے ہیں وہ بھی کلیننگ گیا تو وہ جوبز ہوتی ہیں تو وہ بھی میرے ایک دوست کار رہا ہے تو اس میں بھی تقریباً آپ کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں ٹونٹی سیونٹی ایٹ ٹونٹی فائیو سے ٹھیک ہے وہ ایرے کے حساب سے یہ ریٹ اوپر نہیں چھوٹا لیکن یہ میں آپ کو نورمال جو مل رہا ہے میرے دوستوں کو وہ بتا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی کام ہوگی تو وہ بولے کہ نہیں بھائی تم تجھوڑ بہ رہا ہے پھر ہوئی بات تو جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تو اتنا نورمل ہے جو بھی ہے تو یہ بھی ملتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایک دن کی دو دن کی ٹرینی میں آپ کو بھائی ایسے سکھا کے چلا بھائی پر بھائی تیسرا آتا ہے ڈریلویاں کر کے اوبر ایٹس وغیرہ دیکھو یہ اوبر ایٹس کو آپ اندہ سینس کے ایک بزنس سے لے لو آپ اس کو وہ نہ بولو کہ جوب نہ بولو بزنس اندہ سینس کے اگر آپ کا بہت بیزی چاہ رہا ہے تو آپ بارہ گھنٹے کرتے ہو تو آپ ٹو فیفٹی تھری ہنڈرڈ ڈالرز ایک دن میں بنا لی مجھے نہیں پتا کتنے بنتے ہیں یہ آپ ڈیوائیڈ کر لینا بعد میں جتنا بھی ہے لیکن تھری ہنڈرڈ اگر آپ دن میں بناتے ہو تو بہت بڑی بات ہے یہ درمہ بتا رہا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ پانچ جوبس ہی جو میں نے آپ کو بتانی تھی بتا دی اچھی پی والی لیکن یہ وہ جوبس ہیں جن میں آپ کو ضرورت نہیں کچھ سیکھ کرانے کی یا آپ کو کچھ پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں بات پہ آتا ہوں میں اپنی بات پہ کہ آپ لوگ وہ لگ اچھا چالیس پہ آلیس والی جو بھی بتا رہا ہے ہمیں جن میں ایکسپینیس نہیں ہے تو خود بھائی ہے جا کہ ادھر وہ کیوں آپ کو جوب کا ریکنسٹرکشن والی ادھر مطلب وہاں پہ کم ملتا ہے جو میں نے بتا ہی ان سے کام نہیں ہوتا ہے تو ادھر کیوں کرتا ہے یہ تو دیکھو ایک ہوتا ہے شورٹ ٹم ایک ہوتا ہے لونگ ٹرم جیسے وہ مثال بنی ہے کہ مرگی کے نا آپ ہارو زندہ کھالو یا ایک ہی بار کٹ کے مرگی کھالو تو وہ حلی صحب ہے کہ آسٹریلیا میں نا اگر تو آپ پیسے بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بینہ پرواہ کیا اپنی سٹڈی چھوڑ تو کام کرو فل ٹائم کام کرو ویسے بھی آج کل فل ٹام لیمنٹ ملی ہویا ہے ورنہ سٹوڑن کو بیس گھنٹے وہ ویک میں کام دیتے تھے تو اب وہ ختم ہویا ہے آپ چاہے پورا چوبیس گھنٹے دن میں کرو کوئی پوچھنے والے نہیں آپ کو تو وہی بات ہے کہ انڈا ڈیلی کھانا ہے یا پھر مرگی کھاڑے کھانا ہے تو میں جیسے کنٹسٹرکشن والی جوب کر رہ تو میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میری سٹڈی بھی ہوئی ہے میں سٹڈی بھی فوکس فل دیا ہے بھائی ایسانی کا سٹڈی چھوڑی ہے فل اچھی ساتھی میری سائیمر صاحب کچھ جا رہا ہے پورا پروپر جا رہا ہے تو دوسرا یہ میری جوب بھی ہوئی ہے جوب بھی میری ہوئی ہے سٹڈی سے ریلیٹی تو کچھ لوگوں کو بھی خیر اوپر سے گزر جائے گی لیکن ہاں موٹا موٹا سمجھاتا ہوں کہ پی آر کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جوب بھی ہو سٹڈی ہوئی ہے یہ ہے سکل والا کام سکل والا کام سکل والا کام سکل والا کام آپ جب سیکھتے ہو تو آپ کو ایکسپیرینس ہے یہ تا ایکسپیرینس آپ کا تب ہی بند ہے جب آپ کام کرتے ہو جب آپ کو کچھ نہیں آتا تو نہیں جگہ وہ لگتے تو وہاں پہ ایک کام ہی ملتا ہے تو اس لئے مطلب میں نے لونگ ٹرم کا سوچ ہے کہ ہاں وہی ابھی میں یہ کام سیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کی اچھی سب کچھ ہو جائے گا تو اس وقت سے میں یہ میں جوب کر رہا ہوں ایسا کوئی کروں تو یہ کچھ جوب سے ہیں جو بہت ہی اسانی سے آپ کو مل بھی جاتی ہیں اسانی کے نہیں ملتی بہت ایزلی مل جاتی ہے یہ تو فیل وقت تو بیسی مل جاتی ہیں تو یہی یار کچھ چاند جوب سے جو ایزلی بینہ ایکسپیرینس کا آپ کو جیسے آپ ادھر لینڈ کرتے ہو آپ کو مل جاتی کوئی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ملتا دکھانا ہی نہیں پڑتا یار ایک تو ورڈنگ تھوڑی سا آگے بچھو جاتی ہے تو آئی ہاپ کے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آگے اوپر سے نہیں گزری ہوگی جنہوں نے دیکھی ہے بیسٹ آف لکھ آپ کو فیچر کے لگ رہا پانا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے سکرپ کار دی تھی ٹھیک ہے ان کے لیے کیا بگام جب وہ ویڈیو دیکھنی رہے تو کل بات نہیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب چینل کو ضرور کرو آپ اسی اسی انفرمیشن ویڈیو آپ میں انفرمیٹی ویڈیو لے کیا تھا رہوں گا ٹھیک ہے نا میرا وعدہ آپ سے